بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لئے آپ کے حریصے ہیں آج بھی ہیڈسکس یہ یونٹ نمبر فور اور یونٹ نمبر ثری میں آپ اس کا پارٹ ون کر چکے ہیں یونٹ نمبر فور that is the psychological foundations of education and it's پارٹ نمبر ٹو نام میرے سے آپ واقف ہیں and if you want to contact me so these all are here all channels are here یہ آپ کو description میں بھی مل جائیں گے challenge تو سب سے پہلے تو introduction ہم نے کرنا ہے یہاں پہ ہم بات کرنا ہے especially teaching کے حوالے سے as a teacher آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں آپ بھی teachers ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ classroom میں جائیں گے تو ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بچے physically, socially, economically, academically ان کا سارا background وہ مختلف ہے ٹھیک ہے اب جب background ہی اور کا مختلف ہے تو ہم کیوں expect کر رہے ہیں کہ ان سب کی performance 100% ایک جیسے ہوگی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ماننا ہے اس چیز کو جاننا ہے چاہے آپ کے اپنے گھر میں بچے ہیں چاہے classroom میں بچے ہیں کہ ان کا behavior مختلف ہوگا آپ نے بھی بات class میں بتائی ہے کچھ فوراں مان لیں گے کچھ نہیں مانیں گے کچھ بہت دیر بعد مانیں گے ٹھیک ہے changes ہوں گی اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے ان differences کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی strategies بنانے ہیں ٹھیک ہے اب جتنے بھی differences ہوں گے وہ cognitive بھی ہو سکتے ہیں sensory بھی ہو سکتے ہیں non sensory بھی ہو سکتے ہیں یہ ساری terms بھی پہلے پڑ چکے ہیں اس طرح behavior کی problems ہو سکتی ہیں ان کے communication disorders ہو سکتے ہیں emotional problems ہو سکتی ہیں behavior problem کیا ہے کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی بات کو وہ صحیح طرح نہیں کروا سکتے emotionally وہ strong نہیں ہے بہت زیادہ hyper ہیں تو یہ سارے کے سارے individual differences ان کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب یہ سارے کے سارے differences ہیں اب ہم ان کو access کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو پہلی چیز ہے وہ ہے screening screening کیا ہوتی ہے کہ آپ ان کو الگ لگ یعنی screening کے process سے گزارتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا بچہ کیس level کیا ہے کیا اس کا personal differences کون کون سے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو diagnose کر دیا classify کیا and placement اس کو کہاں پہ رکھنا ہے کون سا behavior اس کے ساتھ رکھنا ہے کون سا techniques use کرنی ہیں ٹھیک ہے پھر جو آپ instructions دے رہے ہیں اس کی planning آپ نے کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو instructions دے نہیں ہے پھر آپ نے ان کی evaluation کرنی ہے اور اسے کی مطابق جو program آپ launch کر رہے ہیں یعنی teaching program کر رہے ہیں پھر آپ کو positive change لانے کے لیے کوئی program آپ کے mind میں ہے تو آپ اس کی evaluation کریں گے کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہے یا اس کو مزید modify کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ unit جو آپ complete کر لیں گے تو آپ کس قابل ہو جائیں گے Number one demonstrate the ability to provide learning environment regarding the specific individual differences classroom میں آپ جا رہے ہیں آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ what are the individual differences between these children اور اسے کے مطابق آپ نے ان کو ماہور فراہم کرنا ہے یہ تو یہ بات اور دوسری بات یہ ہے instructional strategies میں psychology کا کیا کردار ہے instructional strategies میں ہر چیز آ جاتی ہے آپ ان کو بڑھا کیسے رہے ہیں ان کے test کیسے لے رہے ہیں ان کو کو کوئی نئی چیز سکھانے جا رہے ہیں وہ آپ کیسے کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں اب individual differences آپ کی آگئے ہیں تو اس میں جتنے بھی individual differences اور learning وہ کیس طرح سے ہوگی intelligence emotional maturity social differences یہ ہم نے ذہن میں رکھ رہے ہیں intelligence کے لحاظ سے ہر بچہ مختلیف ہے ٹھیک ہے کچھ زیادہ intelligent ہوں گے کچھ کم ہوں گے کچھ بہت زیادہ تھوڑے سے پیچھے ہوں گے اور اگلی چیز ہے emotional maturity emotional maturity یہ بار بار لفظ آ رہا ہے ایموشنلی جو students ہیں جو بچے ہیں جو learners ہیں وہ کتنے mature ہیں اپنے behavior کے لحاظ سے اپنے باتچیت کے انداز جیسے بھی وہ بات کریں گے تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ emotional maturity ان میں اتنی ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ individual differences تو ہیں لیکن اس میں teacher کا کیا رول ہے کیا teacher نے سب بچوں کو جانتے بوجھتے کہ یہ سارے individual differences آر دی رہے ہیں تو کیا وہ ایک ہی طریقے سے activity کروائے گا کیا وہ ایک ہی طرح سے پڑھائے گا کیا وہ ایک ہی طرح سے ان کے test لیں گے ٹھیک ہے role of teacher that is important جیسے اوپر آپ کو کہا کہ سب سے پہلے آپ نے ان کی screening کرنی ہے ٹھیک ہے پھر ان کا placement کریں ان کو دیکھیں کہ وہ کس category میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ان کو it is the role of teacher کیس طریقے سے آپ نے ان کو manage کرنا ہے کیس طریقے سے ان کو deal کرنا ہے اسی طرح test and measurements ان کے ذریعے آپ ان کا level of development check کر سکتے ہیں different tests are there measurements are there different tools are there you can use those tools and you can check the level of development of these children ابھی اگر ہم academic performance کی بات کریں یعنی بچوں کی تعلیمی کردگی کی بات کریں تو تین قسم کے group آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے یہ تو یہ ہے کہ جو اس level کے مطابق performance ہے مثلا class 3 کا بچہ ہے class 3 کے مطابق ہی performance ہے اس کی یہ تو یہ group ہے مارے پاس ٹھیک ہے کچھ ایسے ہیں جو اس سے below ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس سے above ہیں ٹھیک ہے کلاس میں آپ کو انہی بچوں سے واسطہ پڑے گا کچھ بلکل level برابر اور ان کی تعداد عام طور پر زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ ایسے ہیں جو بالکل below ہیں یعنی کہ اس level کے مطابق نہیں ہیں ان کی learning capacity ان کی emotional جو health ہے ان کی maybe physical health ہے تو وہ اس level سے نیچے ہے اور کچھ کہ کیونکہ ہم especially academic performance کی بات کرنے ہیں تو یہاں پہ ہم academic performance کو ہی زین میں رکھیں گے یعنی کچھ کی تعلیمی کارگردگی اس level اس کلاس کے برادر ہے کچھ کی اس سے کام ہے اور کچھ کی اس سے زیادہ ہے تو اب آپ نے ان تینوں گروپس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے lesson planning کرنی ہے اور تینوں گروپس کو ذہن میں رکھ کر ہی آپ نے پڑھانا ہے ٹھیک ہو گیا آگے پھر آ جاتا ہے academic aptitude تو aptitude جو ہوتا ہے اس کے چیک کرنے کے لئے different intelligence test یہ صدیوں سے استعمال کیے جا رہے ہیں اور اس میں کس چیز کی development ہوتی ہے کس چیز کو ناپا جاتا ہے کس چیز کو جانا جاتا ہے کس چیز کی measurement کی جاتی ہے number one memory یہ یاداشت آپ کی کتنی ہے ٹھیک ہے جیسے مثال کو طور پر آپ کی آنکھوں کے سامنے these spellings جلدی جلدی گزارے گئے اور آپ سکھا گئے کہ کتنے spellings آپ یاد ہیں آپ کو یا کتنے words آپ کو یاد ہیں یہ کیا یہ memory ہے then association ہے association جیسے bird کی association nest کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم کوئی اور animal یا bird دے رہیں گے پھر بتائیں گے کہ اس کی association کس کے ساتھ ہے reasoning ہے classification ہے mental operations ہیں تو یہ سارے کی سارے چیزیں ان کے ذریعے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی development یعنی ان کا aptitude کیسا ہے اور ان کی development کی اس لیبل کی ہوئی ہے then intra-individual differences آپ کے ہوتے ہیں تو وہ کون کو ان سے intellectual ہو سکتا ہے psychological ہو سکتا ہے physical ہو سکتا ہے اور social ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب intra-individual یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک aspect تو اس age کے مطابق ہو ٹھیک ہے لیکن دوسرا aspect تو اس سے کام ہوئی اور زیادہ ہو جیسے یہاں پہ ایک example دی ہے a child is there he may develop physically according to the norm but may not be able to relate socially to peers ٹھیک ہے انہیں physical تو وہ ٹھیک ہے اس کے اپنے جو age group کے بچے ہیں ان سب کے مطابق ہے لیکن جو اس کے peers ہیں ان کے مطابق وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے انہیں اس کو socially وہ ان سے relate ان کو نہیں کر رہا چھوٹی چھوٹی spelling mistakes ہوتی ہیں لیکن ان کو correct کر دینا چاہیے اچھا آگے آجاتے ہیں مارے gifted یا talented بچے ٹھیک ہے gifted یا talented بچے تو یہ کیا ہوتا ہے ان میں intellectual gifts ہوتے ہیں یعنی talented میں زیادہ ہوتا ہے عام طور پر زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہر جو culture ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے اس کو use کرے گا ٹھیک ہے gifted یا talented بچے عام طور پر یعنی جو culture ہوگا اس کے مطابق اس کو جانا جائے گا individual ability اس کی دیکھی جائے گی اب آپ 7 ways ایسے ہیں جیسے آپ کے پاس مختلف قسم کے بچے ہیں آپ ان کو classroom میں کیسے manage کرنا ہے کیسے deal کرنا ہے تو these are the 7 ways یہ ساتھ طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ اس کو بہتر انداز سے کر سکتے ہیں پہلی بات ہے ایک enrichment classroom یعنی classroom کو traditional classroom سے ہٹا کے بچوں کی جو needs ہیں اس کے مطابق آپ اس کو modify کریں پھر consultant teacher یعنی especially ایک teacher ہونا چاہیے جو کنسل کریں یعنی ان بچوں کے بارے میں بتائیں پھر اس کا resource room آپ بنا سکتے ہیں community mentor آپ کو ہونا چاہیے community mentor کیا ہے کہ ان بچوں کے parents سے بھی رابطہ رکھا جائے ٹھیک ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچہ retarded ہوتا ہے لیکن والدین یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہوتے یعنی society کی وجہ سے چونکہ ہمارا جو social impact ہے یا social reaction جو آئے گا وہ ان کی expectations کے مطابق نہیں ہوگا اس وجہ سے ان کو community mentor اس کی ضرورت ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ اس کی learning ٹھیک نہیں ہے تو جائے اس کے کہ اس پر بیجا سختی کی جائے والدین بھی ڈانٹ رہے ہیں teachers بھی ڈانٹ رہے ہیں تو why not to pursue the real reason ٹھیک ہے اور وہ کون کرے گا وہ mentor کرے گا یعنی teacher کا بھی role ہے parents کا بھی role ہے لیکن specially community mentor جو community کو ایک proper guideline دے رہے ہیں اس کا role بہت زیادہ ضروری ہے پھر independent study ہے اس کیس کی special class بچوں کے لئے رکھ سکتے ہیں special school کا concept ہے یعنی عام طور پر جیسے اس طرح کے بچوں کے لئے special schools ہوتے ہیں تو یہ سارے concepts اسی وجہ سے ہیں کہ آپ نے learning environment change کر دینا ہے ٹھیک ہے ایک ہے normal بچہ اس کے لئے تو environment ٹھیک ہے لیکن ایک special بچہ ہے ٹھیک ہے کیا بات کی سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے تو سبسکرائب نہیں کیا تو kindly سبسکرائب کر لیں اوکے بیہیویر وہ نہیں ہو سکتا اور یہ ظاہر کب ہوتا ہے جب developmental پیریئیڈ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بچے اس کو پراپر وی سیڈ آؤٹ نہیں کر سکتے تو یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہو گیا اب mental retardation آپ بچہ کو پتا چل گیا کہ یہ mentally retarded ہے اب ہم نے اس کی help کیسے کر رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ regular class ہو یعنی ان بچوں کے لئے الگ سے regular class ہو ریسورس روم ہو یہ ریسورس روم ہر ایک میں آ رہا ہے بار بار ریسورس روم سے کیا مراد ہے یعنی ایسا روم جو ان بچوں کی needs کے مطابق ہو یعنی وہاں پہ equipments ہو سکتے ہیں گیجٹس ہو سکتے ہیں ان کو ایسا ماحول مہیا کیا جانا چاہی ہے جو ان کی needs کو fulfill کر سکتا ہے special class آپ بنا سکتے ہیں ریسیڈینشل institution آپ کر سکتے ہیں تاکہ ان بچوں کو عام بچوں کی نسبت زیادہ آپ ان پر توجہ دیں پھر visual impairment میں والے بچے آ جاتے ہیں visual impairment یہ different ہو سکتی ہے for example complete blind بچے بھی اس میں شامل ہیں اس طرح جن کو صحیح نظر نہیں آ رہا short sightedness ہے تو یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں اب جو blind بچے ہوتے ہیں ان کے جو experience ہیں وہ ہوتے تو normal بچوں کی طرح ہیں لیکن کیا ہے کہ ان میں integration نہیں ہوتی یعنی وہ الگ الگ ہوتے ہیں وہ integrate نہیں کر سکتے اور اسی طرح یہ ہے کہ جو blind بچے ہیں arithmetic ہوگی information vocabulary ہوگی numerical ability ہوگی تو یہ سارے کی سارے اس میں تو وہ عام بچوں کے برابدہ رہے ہیں لیکن جو comprehension اور similarities اگر ہم بات کریں گے تو اس میں وہ عام بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں بات کی سمجھا رہی ہے یعنی visual impairment والے بچے جن کو visually کوئی problem ہے تو ان شعبوں میں عام بچوں سے ان کی performance وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے and I think the slide is doubled okay اب visual impairment والے بچوں کی مدد کیسے گا سکتے ہیں سب سے پہلے بات ہے کہ pre-school programs آپ کے ہوں تھک ہے pre-school programs pre-school means آپ کی فارولے جو پیچھنٹ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے کچھ ایسے پروگرامز رکھے جائے ہیں جن کے ذریعے ان بچوں کو اس قابل کیا جائے ان کی performance کو بہتر طور پر monitor کیا جائے پھر teacher consultant ہونا چاہیے یعنی teachers کو ایسے teachers جو ان کو guide کر سکیں اور itinerant teachers وہ آپ کے یہاں کر سکتے ہیں کہ وہ مختلف جگہ پہ visit کر رہے ہیں guidance provide کر رہے ہیں teachers کی help کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو کر سکتے ہیں پھر resource room special class special school program یہ وہی چیزیں جو ہم پہلے discuss کر چکے ہیں اگلی بات آجاتی ہے hearing impairment یعنی سننے کے قابل نہیں ہے وہ بچے تو اس میں بھی کیا ہے کہ different factors ہوتے ہیں کہ degree of hearing loss کتنی ہے کیا وہ پیدائشی طور پر سننے سے معظہ ہو رہے ہیں یا بعد میں ایسا ہوا ہے maybe ایکسی accident کی وجہ سے کیسا ہوا ہے تو یہ سارے personal differences یہ ہم نے mind میں رکھنے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بھی یہ ہے the teachers of deaf may differ on methodologies of early education پٹ ایک بات پہ وہ سارے agree ہیں اور اس کا جو primary objective ہے وہ کون سا ہے number one کہ بچوں کی language and communication skills کو develop کیا جائے ٹھیک ہے number two کہ بچوں کو مثلا آپ یہ نہیں کہ ان کو بالکل الگ کر دینا ہے آپ ان کو share کرنا سکھائیں کھیلنا سکھائیں دوسروں کے ساتھ to take یعنی آپ کی بات یہ ہے آپ کی بات یہ ہے تو یہ چیزیں ان کو سکھائی جائیں ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ جو بچی ریزیڈویل کہتے ہیں جو بچی ہو یعنی یہ تو hearing پوری ہے نا ایک جو تھوڑی بہت ہے اس کو وہ بچے استعمال کریں یعنی جس ساتھ تک وہ اس کو use کر سکتے ہیں تو کم از کم اس ساتھ تک وہ اس کو استعمال کر لیں ٹھیک ہے تو اسی طرح next یہ ہے to develop readiness in basic language reading arithmetic یعنی math سے related reading ہو گئی language ہو گئی تو یہ چیزیں ان میں develop کرنی چاہیے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو وہ سیکھ سکیں ٹھیک ہے پھر آگے physical handicap آ جاتے ہیں تو physical handicap handicap اس میں یہ heterogeneous group اس کا ہوتا ہے اس میں بہت سی قسم کے بچے شامل ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسے physical handicap ہوتا ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں کچھ ہوتا ہیں جو settle ہوتے ہیں یعنی آپ وہ سامنے اتنا نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں کچھ بیماری کی وجہ سے ہوں گے کچھ accident ہوا کوئی injury ہوئی اس کی وجہ سے وہ handicap ہو گئے تو یہ ساری چیزیں ہم نے as a teacher ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اب اس میں دو چیزیں اپنے یاد اپنی ایک ہے physical disability physical disability کیا ہے کہ جیسے یہ ہماری پیچھے ریر کی ہڈی ہوتی ہے اس پہ خدا ناستہ کوئی چوٹ ہے اور بچہ اپنے باڈی کو موف کرنے کے قابل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی جو disability آتی ہے وہ آپ کی health impairment سے related آ جاتی ہے ٹھیک ہے مثال کہ تم ایک بچہ سلسل بیمار رہا ہے اس کی صحت خراب رہتی ہے بچوں میں دل میں سرواف ہوتا ہے ٹیوبر کلوزز ہوتی ہے اس طرح بیماری ہوتی ہے یعنی فیزیکلی تو وہ موف کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ان کو کوئی نہ کوئی اندر بیماری موجود ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پڑھائی پہ صحیح دوجہ نہیں دے سکتے تو یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے ایسی 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 یہاں پہ جو کورس کروایا جا رہا ہے تو یہ اسی لئے کروایا جا رہا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ ویسے بھی ایسی ایسی پرسن اف دس سوسائیٹی یہ چیزیں ہماری مائنڈ میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جب ہمیں اس چیز کا تھوڑا سا احساس ہوگا تو جب ہم اس طرح کے بندوں کو دیکھیں گے تو ہم اسے اچھا بیہیوئیر کریں گے اگر ہم اس چیز کا احساس ہی نہیں کوئی معلومات ہی نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ویسے ہی مکر کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا وجہ ہے جی میں نے دونوں بچوں کو ایک جیسا پڑھایا تو یہ کیا وجہ ہے کہ سال کے آخر میں ایک فیل ہو گیا اور یہ ایک ماشاءاللہ ایٹی پلس مارکس لے رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ جواب یہ سوال کس وقت کیا جائے گا یہ اس وقت کیا جائے گا کہ جب ہمیں بچوں کے پرسنل ڈیفرینسز کا پتہ نہیں ہے وہ اتنا تیز بھاگ رہا ہے تو تم اتنا تیز کیوں نہیں بھاگ سکتے ٹھیک ہے اب یہ کوئی جواب نہیں ہے کوئی لوجک نہیں ہے اور یہ وہی بندہ کرے گا جو ان تھیری سے ناواقف ہے تو میں یاد نہیں ہو رہا تم دونوں ایک کلاس میں ہو ٹھیک ہے کیوں نہیں تم یاد کر سکتے یہ بھی سوال کہ ٹوٹلی اللوجیکل ہے کیوں کاغنیٹیو لیول ہو سکتا ہے ایک بھی کاغنیٹیو لیول ان کا ڈیفرینٹ ہے ایک بھی سیکلوجیکل جو دوسرا بچہ ہے وہ پریشان ہے اس کا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا آئیے بات کی سمجھ تو اس لیے یہاں پہ جو پوری کہانی آپ کو سنائی جا رہی ہے یہ اس لیے کہ ہم نے ہر لحاظ سے پرسنل ڈیفرینسز کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں سیکلوجی کی طرف جو ہماری انسٹرکشنل سٹریٹیجیز آ جاتی ہیں تو پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ ریویو کریں چیکنم ہومورک یہ ہوتا ہے پریزنٹیشنز آپ دے سکتے ہیں گائیڈڈ پریکٹس کروا سکتے ہیں بچوں کو گائیڈڈ پریکٹس کیا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ویجولی ایمپیئرڈ بچہ ہے فیزیکلی ایمپیئرڈ بچہ ہے آپ اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ دیس کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا اس کا کیا بینیفٹ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کی ٹیچنگ سٹریٹیجیز کچھ یہاں پہ بتائیے پہلی بات یہ ہے جب بھی کوئی چیز آپ پڑھا رہے ہیں اس کو ریلیٹ کریں پرائر نالجز کے ساتھ ٹھیک ہے اگلی چیز ہے ایڈوانس ارگنائزر ایڈوانس ایڈوانس سیکھ رہے ہیں اور آر ریڈی جو چیز انہیں سیکھا ہوا ہے اسپیشلی اس ٹائٹل کے لحاظ سے جو اس لیسن ٹاپکل کے لحاظ سے آپ نے بات کرنی ہے پھر اینالوجیز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے کیسے مثال کے طرح پہ آپ ان کو ایک کنسیپ دے رہے ہیں کہ ہمارے جسم پہ جراسیم اٹیک کرتے ہیں پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں آپ کیا کریں آپ کے جیسے مثال کے طرح پہ ایک دشمن ہوتا ہے دو دشمن آپ اس میں لڑ پڑتے ہیں تو یقیناً وہی دشمن جیتے گا جس کی طاقت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اب جو حملہ کرنے والے ہیں دو ہی بات ہیں یا تو حملہ کرنے والے اس کو مار دے گا یا پھر یہ حملہ کرنے والے کمار دے گا اب آپ کنسپٹ کون سا دے رہے ہیں کنسپٹ یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے جسم میں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ایکچولی یہ جنگ ہوتی ہے ہمارے جسم کے درمیان اور ان جرمز کے درمیان اب ہوتا گیا کہ اگر ہمارا جسم سٹرانگ ہے تھوڑا وہ دسٹروب ہوگا لیکن کیا ہوگا اسے نکل جائے گا اور اور اگر ہمارا جسم کمزور ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ جرمز وہ ڈیزیز وہ جیت جائے گی ٹھیک ہے اور اگلا جو ہے وہ آپ کا الیبریشنز آ جاتے ہیں الیبریشنز کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی چیزیں ہیں فرزمپل ایک کنسپٹ آپ نے دیا اور اس کو ریلیٹ کیا اس لرنر کے مائنڈ کے مطابقے دوسرے لوگ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو اس بچے کی پریویس معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کنسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے آپ اس کے مائنڈ سے ریلیٹ کوئی اگزیمپل دیتے ہیں یہ سارے کی سارے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے اس کے باقی یونٹ آپ اس کو مزید اچھی طرح پڑھیں تو کیسے رابطہ کریں گے یہ اس اس رابطہ نمبر آپ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو قائد کیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ